آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک ایک کم دو لاکھ چونسٹھ ہزار انبیاء آئے ہیں ایک قول یہ ہے کرتبی میں اور مشہور قول جو دنیا میں معروف ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں اور سب کے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا وَأَمِنُ اللَّهِ عَلَىٰ وَحْيَ السَّمَا وَشَافِعُ شُفَعَىٰ يَوْمَ الْجَرْضَى چنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حس کی ہر چیز مخفوض ہے آپ کچھ بات کر رہے تھے اور حس پڑھیں تو جس سے بات ہو رہی تھی وہ بات جب وہ شاگرد کو پڑھانے لگے تو اس کے ساتھ حقے دی کہ حضرت اس طرح مشکر آئے اس نے اپنے شاگرد کو انہوں نے اپنے اور ہمارے اصلاف میں آمیں اس کو کہتے ہیں مُسَلْفَلْ بِدْدِحْكُ وہ حدیث جہاں سے آئیے حرقے ہوئے آئیے آپ قوت دے کے لگے موجزہ دے کے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے لگا جیسے آپ لوگوں تصویر لیتے ہونا تو وہ قیامت کی نشانی آئے امت بغیر وجہ کے تصویریں بنا دی اور پیغمبر نے اس کو قیامت کے دن بہترین عذاب کہا ہے تو اس صحابی نے جب تابعی کو حدیث پڑھائی تو ہاتھ ملانے لگے اور تابعی تب تابعی تب تابعی آتبائی تابعی آخر تک ہم تک جب مستعب درسگاہ میں وہ حدیث آ جاتی ہے تو ایک طالب کو بلا لیتے اور ان سے ہاتھ ملاتے یہ امانت ہے اس حدیث مبارک کی امانت مسلسل بالمساپہ آپ نے ایک صحابی سے بات کی اور کجور موں میں ڈالی جب وہ حدیث آتی ہے تو شیخ العدیث دار العدیث کے اندر کجوریں مانگوالے دیں نہ اس سے پہلے نہ اس حدیث پر کیونکہ وہ مسلسل بالمساپہ رہے کجور موں میں ڈال کے پھر اس کا درس دے دیں جب ان عادات تک مخفوص فرمایا تو عبادات اور عقائد کا کیا حال ہوگا ضرورت بات یہ ہے کہ حیات نبوت کا کوئی کرن چمک کوئی مسلہ اور حکم استحباد یا کراہیت کوئی پہلو مخفی نہیں حضرت اکدس امام الاسر المحدث القبیر والفقیل الاطلاق حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ یہ آپ کا موجزہ ہے اور کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں اس لئے ان پر اجمالی ایمان ہے بس ہمارے نبی سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کی عیساء علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے مرسلین جہاں آئے کئی آئے کون سے صحیف ہو کتاب لے کے آئے کس قوم قبیلے بہے آمننا وصدقنا بالکل صحیح آئے یومنون بی ما انزل ایلیک و ما انزل بن قبل آپ پر ایمان مفصلے ماجادہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا فی الامور التفصیلیہ متقلمین ایمان کے احوال میں لکھتے ہیں موسیقی موسیقی